بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کل ہی ہم بات کر رہے تھے رات کو کہ ملہ غنی برادر کو ایک وضاحتی بیان جو ہے ویڈیو کے صورت میں کیونکہ آرڈیو انہی قبول نہیں کی گئی تھی تو جاری کرتے تو بہتر ہے ہم نے بہتر کہا تھا ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر ان کی مصروفیت اور آؤٹ آف کنٹری تھے وہ ایک میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکے تو اس شرکت کی نہ کرنے کی وجہ سے جو شیطان میڈیا ہے وہ ظاہر سے باتیں پھیلاتا ہے کہ اگر وہ میٹنگ میں نہیں آئے اگر وہ کابل میں اویلیبل نہیں ہے تو پھر وہ زندہ ہی نہیں ہے مطلب یہ ایک تاثر جو ہے وہ قائم کرنی کوشش کی گئی جبکہ ظاہر سے بات ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور وہ کندھار کندھار سے پھر آگے انہوں کے اپنے دورے چل رہے تھے تمام چیزیں ہیں پریشر سے مراد ذمہ داری ہے ان کے اوپر تو اب انہوں نے ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ بلکل خیریت سے ہیں جو لوگ پریشان ہیں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں اور جو لوگ خوش ہیں انہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بلکل خیریت سے ہیں اس طریقے سے ایک بات کلیر ہو گئی ہے اور یہ چپٹر ہو گیا ہے بند افواہوں کا لیکن آپ کو میں ایک بات مفہم کر دوں کہ افغانستان کو لے کر افواہیں اور افغانستان کو لے کر سادشیں اور اس کے اندر جو ملک پسے گا مطلب آپ پوچھتے تو نہیں ہیں لیکن میں ایک سوال آپ کے دماغ میں آتا بھی ہوگا کہ ہم کیوں اتاں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات ہی مطلب ڈیلی اگر ہماری کو دو تین ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں ایک آدھ ویڈیو لازمی اس میٹر پر آ رہی ہوتی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ کی جان نہیں چھٹنے والی اس مسئلے سے ہم چاہیں بھی تو ہم اس موضوع کو بند نہیں کر سکتے یہ دیکھیں میں کیوں بول رہا ہوں ایسا میں اس پر دوبارہ ٹوپک پر آؤں گا غنی برادر کے اوپر بہت ایک بڑی ڈیولیپنٹ ہوئی ہے لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہماری جان کی نہیں چھٹتی یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک ٹوٹ جس میں لکھا ہوا ہے کہ یورپین پارلیمنٹ وانس پاکستان اوور کنسرن اوور افوانستان ہمیں وان کر رہے ہیں کون یورپین پارلیمنٹ کس بات کے اوپر افوانستان کے اوپر یورپین پارلیمنٹ کو کنسرن ہے کیا کنسرن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیٹو بنایا تھا ہم نے امریکہ کو بھیجا تھا اور ہم نے کچھ اپنے پپٹس تیار کیے تھے اور وہ ہم کو فیسلٹیٹ کر رہے تھے جو تھے نا عبدالعبداللہ اور دوستم اور وہ کیا نام ہے اشرف گنی یہ ہمارے پپٹس تھے آپ نے ہمارے پپٹس توڑ دیئے آپ نے ہمارے پپٹس بھگا دیئے اور آپ نے اصل افوانیوں کو جو ہے وہاں پر فیسلٹیٹ کیا ہے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ایسا کچھ کیا نہیں پہلی بات ہے لیکن وارننگ آپ کو بھی ملنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی وارن کرے یورپین پارلیمنٹ کو کہ ایک بات دماغ پر رکھ رہے ہیں یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں احمد مسعود کو انوائٹ کر کے انوائٹ کر لیا ہے آپ نے احمد مسعود کو انوائٹ کر کے شیڈو گورنمنٹ بنانے کی بات کر کے وہاں پر اپنی جو پنشیر کے اندر اپنی شرارت کی بات کر کے تاجکستان سے پنشیر میں انٹری کی بات کر کے اور پنشیر سے پھر پورے پورے افوانستان میں جو شرارت کے جال بچھانا ہے وہ کر کے تو یہ جو معاملات ہیں نا یہ معاملات سب اس کو نوٹ کر رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دماغ میں تو کوئی شرارت نہیں ہے افغانستان ہے افغانستان کا ملک ہے اور طالبان پیور افغانی ہے ہاں وہ فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے کسی غیر ملکی کو کیونکہ وہ زمین ان کی ماں ہے اور اپنی ماں کے اوپر وہ نہیں چاہیے کہ امریکہ آئے کون چاہے گا کہ ان کے ملک میں وہ غیر فوج آئے آپ اپنے گھر کے اندر کسی غیر کو برداشت نہیں کرتے آپ ان کے ملک کے اندر بیٹھنا چاہتے تھے اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ کو برداشت کرنا ہوگا وارننگ چھوڑیے بات سمجھئے کہ اگر پانچ افغانی بھی اگر یورپ کے اندر آئیں گے تو آپ کو پرولم ہوگی کہ ہم آپ کو بتائیں گے ہم سمجھائیں گے ہم سپورٹ کریں گے ٹینک لے کر آئیں وہ جہاز لے کر آئیں آپ کو پرولم ہوگی وہاں پر آپ پوری نیٹو فورس کے چلے گئے تھے تو وارننگ آپ کو ملنی چاہیے اگر کسی نے ملہ غنی برادر کی ویڈیو دیکھنی ہو تو افغان اردو ہو گیا اور بہت سارے آؤٹلیٹس جو ہیں اب وہ تمام لوگ شیئر کر رہے ہیں اس لئے ہم اس کو ٹائم نہیں دیں گے آپ پر دکھا کر دو منٹ کی ویڈیو ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ پر ٹوٹھ لکھا ہوا ہے کہ ملہ عبدالغنی برادر کی ویڈیو سامنے آگئی ہے مار جانے یا زخمی ہونے کی واضح تردید انہوں نے کر دی ہے کہا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں اور تالوان کی صفوں میں مکمل اتحاد ہے تو یہ تو ہو گیا کلیر معاملہ کہ انہوں نے بلکل واضح دور پر آپ کے سوالوں کے تمام جوابات دے دیئے ملہ غنی برادر جو ہیں ان کی سفارتکاری کی تعریف دنیا بھر میں بہرحال کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ انہوں نے ڈیل کیا ہے یہ ان کی جو زہنت ہے ان کی جو معاملات ہیں نائف صدر ہیں صدر نہیں ہے نائف صدر ہیں اس کی بھی وجوہات ہیں نائف صدر ہیں اور خنزادہ جو ہیں وہ ہیں ہیڈ ہیڈ کر رہے ہیں ان کو لیکن میں ان کی بات ہی کر رہا ہوں کہ یہ جو ہیں ملہ غنی برادر جو ہیں یہ سو دنیا کی سو مطلب سات عرب کی عبادی میں سے دنیا کی سو طاقتور ترین شخصیات میں جو انفلنس کرتے ہیں شامل ہو گئے ہیں دو ہزار اکیس کی لسٹ آگئی ہے اور اس کے اندر آپ ان کی لسٹ کو ٹائم ڈاٹ کام کے اوپر دیکھ سکتے ہیں دنیا بھر نے قبر کر لیا اس کو اور سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ نومنیٹ ہو سکتے ہیں یہ نومنیٹ ہو سکتے ہیں بہت سات عرب کی عبادی میں سے یہ سو لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں تو یہ نومنیٹ ہو سکتے ہیں نوبل پرائز کی لیے اور ہو سکتا ہے کہ نوبل پرائز جو ہے وہ غنی برادر کو ملے کیونکہ جس امن سے جس طریقے سے جس پیس سے جس حکمت سے جس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا ہے پریزیڈنٹ آف یو اے سے سے لے کر دنیا بھر سے جو بات چیت کی ہے جس طریقے سے یہ ٹیکل کر رہے ہیں اور جس سٹیج کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں میں نے اسے کہا تھا کہ لاکھوں نوجوان ان کو دیکھ رہے ہیں اور لاکھوں بزرگ ان کو دیکھ رہے ہیں یہ درمیان میں ہیں تو میں نے کہا تھا کہ یہ بہترین لوگوں میں سے ہیں کیوں کہا تھا کیونکہ یہ نوجوانوں کو بھی سمجھا رہے ہیں بیلنس کر رہے ہیں وہیں پر یہ بزرگ کو بھی بیلنس کر رہے ہیں کیونکہ رائے آمہ جو ہے میں نے کہا تھا کہ یہ تین سٹیجز کے اندر ہیں جس میں یہ درمیان میں آتے ہیں امریکہ کو اوانستان سے نکلنا ہی تھا یہ تو انہوں نے ڈیڑھ دے دی تھی لیکن ان کا یہ خیال ہرگز نہیں تھا کہ اشرف غنی جو ہے وہ اس حد تک گھر جائیں گے جس طریقے سے وہ گھر کے وہاں سے فرار ہوئے ہیلیکاپٹر سے اپنے کمرے سے باہر نکلے اور لان سے وہ چلے گئے یہ امریکہ بول رہا ہے کہ ہمارے گیم پلان کا حصہ نہیں تھا کیونکہ ختم ہو چکا ہے تو ہر آدمی اپنے گیم پلان کو بھی اوپن کر رہا ہے کیونکہ تمام کی تمام بات ظلم خلیل ذات پہ آ رہی کہ انہوں نے کہا تھا تو وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا جب تک اور جتنی بار میری بات ہوئی تھے شرف غنی سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کھڑے رہیں گے ساڑھ تین لاکھ فوج آپ کے ساتھ تب ہی کھڑی رہے گی اور اگر آپ کھڑے رہیں گے فوج کھڑی رہے گی تو امریکہ کھڑا رہے گا لیکن اگر زمین کے اوپر آپ کھڑی نہیں رہیں گے تو فوج فرار ہو جائے گی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمیں ایک ٹائم چاہیے تھا اب ان کی باتیں بہت بڑی بڑی ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ دس سال مل جائیں گے ہم سمجھ رہے تھے پانس سال مل جائیں گے لیکن ہمارا منیمم ٹائم تین سال کا تھا کہ تین سال مل جائیں گے اور ہمیں کچھ کرنا تھا اب وہ جو کچھ کرنا تھا اب وہ کیسے حاصل ہوگا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دو گھنٹے کے بعد گھنٹے کے بعد آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ معاملہ کیا ہے اور اب کس طریقے سے وہ حاصل کرنے لگے ہیں کیونکہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ لگ گئی ہیں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں ٹانی بلنکن کی بھی ریپورٹ ہے امریکہ کی ریپورٹ ہے اور اس میں تمام چیزیں کیوں ہو جائیں گی وہ تمام کی تمام کانٹریکٹس ہیں ہو چکے ہیں آپ کو میں بتا دوں گا نام بتا دوں گا تو یہاں پر ظلم خلیل ذات کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اشرب گنی بھاگے ہیں انہوں نے پورے گیم کا ہماری سوچ کا ستیہ ناس کر دیا اس طرح نہیں جانا تھا ان کو یعنی کہ انہوں نے ریڈ ہی نہیں کیا کہ جس کے اوپر ہم تکیہ کیے ہوئے ہیں جس کو ہم اتنا ہم نے سپورٹ کر دیا ہے اور سو عرب ڈالر اس کے اوپر خرش کر دیا ہیں وہ اس حد تک ڈرپوک ہے ڈرپوک تو ان کو پتا تھا کہ تھے لیکن بارال اس حد تک ڈرپوک ہے تو یہ ان کے کہتے ہیں ہماری کلکولیشن کا حصہ نہیں بنا تھا بہرحال امریکہ نے اپنا نیکس پلان جو ہے وہ کچھ نکچ دکھایا ہے ہمیں نظر آیا ہے بلر ہے مگر ہم نے پڑھ لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی کچھ ایسی شیشے ہیں کہ وہ اگر ہم رکھتے ہیں تو بلر کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں پاکستانی ہیں ہم تو یہ کام پہلے بھی کر چکے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ